یار وہ دیکھیں پھر اس کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے دور دور بیٹھے ہوئے وہ بچارہ سردی میں پڑھا ہے وہ دیکھیں جی یار یہ دیکھیں کام پر رہا تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا ہے یہ شاید واقعی کام پر رہا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کام پر رہا نا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت چھونگے welcome back to another vlog دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے یہ دیکھیں جی ہماری بکریاں دھوپ کے مزے لے رہی ہیں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور کل میں نے ایک بڑی مزے کی چیز کی تھی وہ یہ کہ ہماری جو لکی کی فیمل تھی جو اس پیر میں لگی بھی تھی وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ پیٹی کے اوپر بیٹھ رہی تھی یہ جو ٹوکری ہم نے رکھی ہیں اس کے اوپر بیٹھ رہی تھی میں نے کیا کیا کہ اس کو اندر بند کر کے انٹے رکھ دی تھی اوپر یہ دیکھیں جی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم انٹے نکال دیتے ہیں تاکہ وہ باہر آئے اور اس کو آدت پڑ گی ہوگی وہ دیکھیں ابھی بھی بیٹھی رہی ہیں اندر سکون سے چلو بھائی نکل آؤ اب تم آگے باہر مزے شہر کرو کھاؤ پیو تو دوستو ابھی کیا کرتے ہیں کہ اسیل جو ہے نا ہمارے وہ بہت زیادہ بھوکے ہوئے ہیں ان کو کچھ کھانے کے لیے دے رہے تھے یہ دیکھیں کیسے لائن من آگے کھڑے ہوئے ہیں میرے آس پاس یہ چیک کریں آپ لوگ اور دوستو کل میں نے کیا کیا تھا چیک کرنے کے لیے تارہ کی بل کے آگے میں نے رکھ دیا تھا شاپر اور وہ دیکھیں اس نے دبایا اندر ہی بوتل لے کے گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بوتل باہر پڑی ہوئی تھی آگے سے اس نے دبا دیا اس کا مطلب ہے بچے کنفرم آگے ہوئے ہیں اور تارہ خود بھی بڑی پتلی سی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے ایک ایسی موٹی لگتی تھی اب کتنی شرین کوئی ہوئی ہے اس کا سائل تو دوستو ابھی جلدی سے اسیل کو ہم ڈال لیتے ہیں اور آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو ایک پیجنہ بچارہ یہ والا یہ سلور ٹیل کا ماشاء اللہ اس کی ٹیل کافی حد تک باہر آگئی ہے یہ دیکھیں اب تو اس نے اٹھانی بھی شروع کر دی ہے ٹیل تو اس کے لیے آج ہم اس کی بیوی لے کے آئیں گے کیونکہ یہ بچارہ اکیلے رہ رہ کے اس نے کافی ٹائم گزار لیا اب ویسے بھی اس کو ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ یہی موسم ہے انڈے اور بچے لینے کا اس موسم میں اگر نکل گئے تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے بچے بھی نہیں آتے اور فائدہ نہیں ہوتا کبوتہ رکھنے گا دوسری دوستو تو اسیل گینگ کو بھی کھلا دیا میں نے ریبٹس کو بھی کھلا دیا یہ جو ہماری مرگی ٹوکرے کے اندر بند ہوتی ہے نا اس کو بھی کھلا دیا اب صرف ہماری پیجن آرمی رہ گئی ہے ان کو میں تب کھلاوں گا جب ہم نئی بیوی لے آئیں گے اس کے لیے کدھر گیا ہے وہ پیچھے چھپکے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں دوستو جو گری ٹیل والا آپ کو نظر آرہا ہے اس کی آج بیگم آ جائے گی فائنلی انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے مجھے کیونکہ بزار میں نے کافی زیادہ لکی کی پیجنز آئے میں ہیں تو ہم مارکٹ سے لے آتے ہیں تو ابھی کیا سینہ ہے کہ جلدی سے اپنے لف برڈز کو انڈا بھی دے لیتے ہیں دوز کو تھوڑا سا انڈا دے لیتے ہیں تھا کہ ان کے بچے کی نا گروتھ اچھے سے ہو اور وہ جلدی سے دوبارہ انڈے پہ آجیں تو بس ابھی فیلال یہاں سے میں فری ہوں جلدی سے گھر جاتے ہیں لف برڈز اور دوز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنلی ہم جا رہے ہیں مارکٹ ہمارے لف برڈز کا بوائل لگ آ چکا ہے دوستو یہ دیکھیں جی فیملز اور میل جو ہے وہ سارے نیچے گھوم پھر رہے ہیں اور بچہ ویسے مجھے لگ رہا ہے سردی میں پڑھا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا سا میں بوائل لگ ڈال دوں گا باقی اپنے لف برڈز کو دیتے ہیں وہ دیکھیں جنہوں نے دانہ ختم کر لیا یار سٹا تو یہ ایسے ختم کرتے ہیں جیسے سواب کا کام وہ دیکھیں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے فوراں کھا پی جاتے ہیں ان کو جلدی سے ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو ان کو تو میں نے ڈال دیا اور ماشاءاللہ ان نے کھانا بھی سٹارڈ کر دیا اب یہ اچھے سے اپنے بچے کو بھی فیڈ کروا ہے دوستو جب بھی میں آتا ہوں یہ بلی فیمیل یہی بھی بیٹھی ہو دیا مجھے لگ رہا کہ ہو سکتا ہے اس نے بھی بچے دینے ہو تو اس کو ہم آج نیسٹنگ دے دیں گے لازمی اور یہ دیکھیں جی ہمارا کیو ٹو سا ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کافی زیادہ اس کے پار نکلنے لگ گیا ہیں انشاءاللہ کچھ دن میں یہ فل کبر ہو جائے گا اور پھر یہ بھی نیچے ان کے ساتھ گھوما پیرا کرے گا دیکھیں جی دوستو ان کو تو میں نے ڈال دیا اور ماشاءاللہ ان نے کھانا بھی سٹارڈ کر دیا اب یہ اچھے سے اپنے بچے کو بھی فیڈ کروا ہے دوستو جب بھی میں جاتا ہوں نے یہ بھی فیمل یہی بھی بیٹی ہو دیا مجھے لگ رہا کہ ہو سکتا ہے اس نے بھی بچے دینے ہو تو اس کو ہم آج نیسٹنگ دے دیں گے لازمی اور یہ دیکھیں ہمارا کیو ٹو سا ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کافی زیادہ اس کے پار نکلنے لگ گیا ہیں انشاءاللہ کچھ دن میں یہ فل کبر ہو جائے گا اور پھر یہ بھی نیچے ان کے ساتھ ہم آپیرہ کرے گا دوستو تو مارکیٹ سے ہوگی میں واپس آگیا ہوں اور ہمیں اپنے اس بیچارے کبوتر کے لیے فیمل نہیں ملی اس بیچارے کی کسمت ہی تھنڈی ہے صبح جب میں دیکھ کے آئے ہوں تو اتنی زیادہ پیجنز پڑے ہوئے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ایک فیمل مل جائے گی لیکن اب جب میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہا کہ ساری سیل ہو چکے ہیں اور صرف ایک پیر بچا ہے وہ میں فیمل نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بانڈڈ پیر ہے آپس میں لگاوا پیر ہے دوستو یہ تو ہمیں بولنے بھی نہیں دے گی اس کو پہلے نکال لیتے ہیں شور مچایا ہے اس نے چلو بھئی نکل آجا شواب آج چلو جو بس تو دوستو بھی کیا کرتے ہیں کہ باقی کے پیجنز کو بھی نہ دانا وغیرہ ڈال لیتے ہیں اسی انتظار میں میں نے دانا نہیں ڈالا چلو بھئی آجو کھالو بھئی یہ تو دونوں اٹھ کے آگے تم لوگ انڈوں پہ کون بیٹھے گا دیکھیں دوستو ماشاءاللہ انڈے پڑے ہوئے ہیں بس جلدی سے اب انتظار ہے کہ بچے نکلائیں اور ان کے انڈے نا باقی پیجنز کی نسبت کافی مطلب اچھے سائز کی ہیں بڑے سائز کی ہیں تم لوگ بھی آو اور کھالو اور اچھے بچوں کی طرح کھانا گرانا نہیں ہے اب اچھا آئیے سمجھ چلو اچھے بچوں کی طرح کھاؤ شاہباز یہ دیکھیں کیا کرنے لگ گیا او بھائی بس یہ دیکھیں دوستو کیسے کھڑا ہوئے بلکل سر کے ساتھ تیل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹی ہے یہ دیکھیں جی تمہیں زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے سبر کر لو تمہاری بیگم آ جاتی ہے علاج کر لیتی ہے تمہارا وہ جو اتنے بھوکے ہوئے رہتے ہو نا سہلا ہو گئی کھا پی لو آپ مزے سے اور کھا پی کہنا دعائیں کرو کہ جلدی نماری بی بی آ جائے دوستو یہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں ہمارے یہ نہیں فاؤل کی اس کو کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو کیا ہوئی ہے اس کو کیا ہوئی ہے تم لوگوں نے تنگ کیا ہے نا اس کو چھیڑا ہے تم لوگوں نے تو پھر یہ ایسے آوازیں کیوں نکال رہا وہ دیکھو ڈر کے باگ رہا ہے خیر دوستو میں نے جب صبح انڈا ڈالا اپنی دوز کو تو میں دیکھا ہے کہ جو وہ اپنے بچے سے بالکل ہٹی نہیں ہے سائیڈ پر اس کو سردی لگ رہی تھی خیر دروازہ وغیرہ میں بند کر رہایا تھا اب جا کے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کر رہے انہوں نے کور کر لیا دوستو ابھی جلدی سے اپنے دوز کے بچے کو چیک کر لیتے ہیں یار وہ دیکھیں پھر اس کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے دور دور بیٹھے ہوئے وہ بچارہ سردی میں پڑھا ہے وہ دیکھیں جی یار یہ دیکھیں کام پر رہا تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا یہ شاید واقعی کام پر رہا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کام پر رہا یہ دیکھیں یار پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے ہماری دوز کے جو ماباب ہے نا بچے کے وہ بیٹھیں جی اس کے اوپر تھوڑی سی اس کو ہیڈ ملے اور دوستو یہ جو فیمیل ہے نا وہ جو پیچھے سرگر کے بیٹھیں گی ہے یہ کافی دیر سے نا مطلب ایک دو دن سے نیس پر بیٹھنا شروع ہوگی ہے تو وہ دیکھیں اس کو مارا ہوا بھی ہے لیکن وہ نیس سے نہیں اٹھ رہی تو ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی نیسٹنگ لاگے نا وہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم اور ایڈر دیکھیں مجھے دیکھا انہوں نے کہ میں اندر آ رہا ہوں اور فورا اندر گز گیا باکس میں یار میں نا تم لوگ کو اتبار نہیں کر رہا تم لوگ ڈرامے باز ہو ویسے ہی تو جلدی سے ہم چلتے ہیں نیسٹنگ لاگے دیتے ہیں تھوڑی سی یہ دیکھیں دوستو نیسٹنگ تو ان کی میں نے بنا دی ہے یہ میں رکھتا ہوں ادھر چلو بھئی اب تم لوگ نا خود ہی سیٹ کر لے نا جیسے بھی سیٹ کرنی ہوگی بنا میں نے دی ہے تم لوگ کو اور یار تھوڑی سی شرم کر لو تم لوگ دانہ بھی پڑھا ہوئے تم لوگ کے پاس کھاؤ اور اس بچے بیچارے کو کھلاو وہ دیکھیں کیسے کام پرہ ہے پتہ نہیں اب یہ کیا کرتے ہیں بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی ہیں کیا کرتے ہیں خیر نیسٹنگ تو ان کی جو ہے وہ بن گی ہے دوسرے میں بھی اگرنڈے دینے ہوں گے نا فیمل نے تو وہ بہت ایزی لی دے دے گی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اسے یہ دیکھیں جی نیسٹنگ تو سیٹ ہوگی ہے اب اللہ کرم کرے کہ یہ نا اپنے نیسٹ پر بیٹھنے شروع ہو رہے ہیں تو دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو آج بھی سبسکرائب کرنا اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا اللہ حافظ